بیس لاکھ روپے مالیت کا یہ گھوڑا اپنی قیمت اور نقرے کی وجہ سے ہے مشہور دلکی چال چلتا یہ گھوڑا عربی نسل کا دہوار ہے جس کا شمار مہنگے ترین گھوڑوں میں ہوتا ہے یہ گھوڑا اس قدر مہنگا کیوں ہے اور اس کے ناز و نقرے کیسے اٹھائے جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی مذبان تہمینہ شیخ جناب اس ٹائم میں موجود ہوں ایک بہت خوبصورت گھوڑے کے ساتھ نام ہے اس کا دہوار اور عرب نسل کا یہ گھوڑا ہے اور مہنگا ترین گھوڑا ہے اس کی کتنی قیمت ہے اور یہ کیا کھاتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہم لیتے ہیں ان کے مالک سے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب انٹرنیشنل ہارس جمپنگ جج علی فوات صاحب جن کا یہ گھوڑا ہے اس کی کیا کیا خصوصیت ہیں یہ ہم علی فوات سے جانتے ہیں یہ بتائیں یہ شوق پڑا کہاں سے تھا میرے والد صاحب ہیز ریٹائیٹ فرم پاکستان ائر فورس اور پاکستان کی جو پہلی ڈرون سٹرائک ہوئی تھی اس میں ہی وز گراؤنڈ کنٹرولر ان کو یہ شوق تھا اور ہم چھوٹے تھے چار پانچ سال سے ہمیں انہوں نے ہرسز کی ایم بیانس میں لے جانا شروع کر دیا تھا دہوار اس کا نام ہے اور عرب نسل کا یہ گھوڑا ہے جب ہم اس گھوڑے کو غور سے دیکھتے ہیں تو عام شخص کو اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ شاید یہ غصے میں ہے نوسٹرلز پھلا رہا ہے مست ہو رہا ہے دم ہلا رہا ہے کیا معاملہ ہے کیسی نیچر کا گھوڑا ہے یہ جب آپ عربین ہورسز کی بات کرتے ہیں تو اس کی کچھ خصوصیات ہیں جس میں پہلی بات کہ اس کی آنکھ ذرا بڑے سائز کی ہوتی ہے نیچرل یہ ایسا ہی ہے پہلے سے ہی ہے جنیٹیکلی ایسا ہی ہے پھر اس کے جو نوسٹرلز ہوتے ہیں یہ ذرا بڑے ہوتے ہیں پھر اس کا ایک ڈش فیس ہوتا ہے جس طرح ڈش ہوتی ہے اس طرح اس کی یہاں ایک ڈش سی بنتی ہے کچھ ہورسز کی زیادہ ڈیپ ہوتی ہے کچھ کی کم ہوتی ہے تو ڈش فیس ہوتا ہے پھر اس کی پسلیاں نمبر آف ریبز یہ باقی ہورسز سے ایک کم ہوتی ہے یعنی کہ ایک پسلی اس کی کم ہوتی ہے عرب نسل کے ہر گھوڑے کا ایسا ہی ہے عرب ہورس کے جتنے بھی یہ بریڈ ہے اس کی لفٹ رہتی ہے اٹھا کے چلتے ہیں پھر اس کی بمپی رائیڈ ہوتی ہے تو عرب ہورسز بیسیکلی جو پین ہے سٹریس ہے ٹیمپریچرز ہارڈ ویڈرز اس کو انڈیور کرنے والا اینیمل ہے ہم کیونکہ پرفارمنس ہورسز بریڈ کر رہے ہیں ہم نے ایسا کوئی سٹینڈرڈ نہیں رکھا کہ ہم نے تھورو بریڈز میں ہی رہنا ہے یا کسی خاص بریڈ میں رہنا ہے ہم نے وہ پرفارمنس ہورسز پیدا کرنے ہیں جو آگے ہورس جمپنگ میں ٹینٹ پیگنگ میں اور مختلف سپورٹس میں استعمال کتنے اوارڈز اس نے لیے ہیں یہ ابھی پاکستان میں پہلی دفعہ اس وقت پرفارمن کر رہا ہے یہ پاکستان کا ون آف دی فیو جو ٹینٹ پیگنگ میں ہورسز پرفارمن کر رہے ہیں یہ ان میں ہے یہ ریسنٹلی جو ایونٹس ہمارے ہوئی ہیں مدروٹا میں ہوا ہے ایسے گارڈن میں ہوا ہے اور یہ ٹینٹ پیگنگ میں آگے اس کو ایک سائر کے طور پر سٹالین کے طور پر ہم انٹرڈیوز کر رہے ہیں اس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جو کہ آم جو ہمارے پاکستان کے اندر عربین ہورسز موجود ہیں ان میں نہیں ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس کی قیمت کتنی ہے ڈپینڈ کرتا ہے ہورس کس جگہ پر جا رہا ہے کس کام کے لیے جا رہا ہے وین یو سیلیٹ از سٹالین اس کی پرائیس ڈیفرنٹ ہے اب ہمارے پاس جو گھوڑا کھڑا ہے اس کی کیا پرائیس ہے اس کو آپ ٹونی لیکس ٹو میلین سفٹین لیکس ڈپینڈ کرتا ہے کہاں جا رہا ہے ہورس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کیا گصے میں یہ it's not like that ہورسز کے بلڈ کے اندر کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں جس کی حساب سے ہورسز کے ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں for example ہورسز کی بنیادی طور پر مختلف اقسام میں اس کو آپ کٹیگرائز کرتے ہیں بلڈ پہ کچھ وارم بلڈیڈ انیمالز ہوتے ہیں کچھ کولڈ بلڈیڈ انیمالز ہوتے ہیں یہ جو انیمال ہے یہ اس کٹیگری میں آتا ہے اور وارم میں بھی یہ بہت ہی زیادہ گرم گھوڑا کہہ لیں جو اپنے مزاج کا تھوڑا سا ہے then they are very sensitive ہورسز چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ لوگ observe کریں گے for example یہ فلیگ ہے فلیگ اگر ہل رہا ہے he will observe اور اس کے اوپر کوئی نیو کو ریاکشن دے گا لیکن یہ کولڈ بلڈیڈ انیمالز ہوتے ہیں جیسے یہ نوریکرز ہیں سوفکس ہیں ڈرافٹ ہورسز ہیں ان کو ساتھا فرق نہیں پڑتا ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے کون سی نسل ہے اس کی ایکچلی پاکستان کے اندر جتنے بھی ہورسز آئے ہیں ایمپورٹ کیے ہیں یا یہیں پر بریڈ ہوئے ہیں وہ کسی خاص عرب سٹرین سے چل رہے ہیں for example کوئی سٹریٹ ایجپشن ہے تو وہ صرف سٹریٹ ایجپشن ہے کوئی پولیش ایرابیان ہے تو صرف پولیش ایرابیان ہے ہمیں ایک ایسا سٹالین چوز کرنا تھا جس کے اندر عرب سٹرین جتنی بھی ہیں پاکستان میں وہ سب جمع ہو جائیں ایک ہی جگہ پہ سارے عربز ایک طرح کے نہیں یہ باپ کی سائٹ سے ایجپشن عرب ہے اس کا باپ ایمپورٹڈ ہے جرمنی سے ایمپورٹ ہوگا تھا یہ ماں کی سائٹ سے پولیش ایرابیان ہے اور اس کے اندر بھی پھر فردر دو سٹرینز ہیں پولیش ایرابیان اور کرایبیٹ ایرابیان کرایبیٹ ایرابیان وہ ایرابیان جو پرفارمنس ہورسز مانے جاتے ہیں ایرابیان ہورسز میں تو اس کے اندر وہ تمام بلڈز جمع ہیں یعنی کہ کل کو یہ بہتر پرفارمنس ہورسز پروڈیوز کرے گا جو بھی اس کا بلڈ اپنی بریڈ کے اندر انڈیوز کرے گا اس کے اندر یہ تینوں بلڈز کی خصوصیت آ جائیں گے وچھ میکس ہم املٹی پرپرز ایک ورائیٹی کے ساتھ اس کے اندر ایک بلڈ موجود ہے جو کہ آگے ہمارے اچھے آرسز پروڈیوز کر سکتا ہے عبدالحق صاحب سے بات کرتے ہیں جناب جنہوں نے اپنی اس فیلڈ میں ایک نام بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیسٹ رائیڈر ہیں نیزہ بازی بہت اچھی کرتے ہیں گھوڑوں کو سنبھالنے میں دیکھ بھال کرنے میں ایک اچھا نام ہے یہ نام کیسے بنایا اور کتنے سالوں میں بنایا ہے پہلے میں میڈم آرمی میں رہا ہوں میں چھبی سال نوکری میں نے ادھر آرمی میں کی ہے تو عوالداری میں میں ریٹائر ہو ہوں میں اس کے بعد میں مصطفیٰ خوکر کے پاس رہا ہوں میں راول پنڈی چھے ماں بالکسر کے ساتھ پھر اس کے بعد میں مینہ صاحب کے پاس آگئے جاتی عمرہ میں تو ادھر جنیز صفدر اور مریم کی بیٹی میں نور کو میں ریٹنگ کراتا رہا ہوں میں سلمان شباز میرے بوس ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بعد میں پھر علی فباد صاحب کے پاس آگئے ہوں میں اس عرب گھوڑے کا نام پورا بتا دیں دہوار دہوار اس کا نام ہے تو اس کا باپ پورٹڑ گھوڑا اس کا باپ کے نام ہے دلمان تو ماں اس کی جو ہے نا رمانو ڈی پیمونہ کی عرب پاکستان کی عرب ہے وہ یہ تو ماشا اللہ بہت اچھا گھوڑا ہے کتنی عمر ہے اس کی اس کی تقریباً کوئی سات سال عمر ہوگی اس کی گھوڑے کی گھوڑے کا بھی کوئی پروپر چیک اپ کرواتے ہیں آپ لوگ سال چھے ماں میں بلکل چیک اپ کرواتے ہیں ہمارے کرنے صاحب ہیں وہ ان کو چیک کرتے رہتے ہیں جو بھی ضرور تو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ وہ فلان جیکشن لگانا ہے تو اس کی بھی جس طرح انسانوں کی میڈیسن ہوتی ہے اس گھوڑے کی بھی اسی طرح ہی میڈیسن اس گھوڑے کی کیا کیا خصوصیات ہیں یہ بہت اچھی نسل ہے یہ پاکستان میں کم لوگوں کے پاس یہ گھوڑے عرب لوگ ہیں کم لوگوں کے پاس ہیں کیوں جو دوسرے گھوڑے دیسی ہیں وہ تو ہر آدمی لے کے گھوم رہا ہے جب ہم اس کی دم کی بات کہتے ہیں تو ہر ٹائم دم اٹھائے کھڑا ہے یہ کیا نخرا ہے اس کا نخرا اس کا اس کے خون میں ایسی کوئی نخرا ہے جب بھی چلتا ہے دم کو اٹھا کر چلتا ہے اور پاؤں چاروں پاؤں جو اپنے زمین سے باری باری اٹھاتا ہے لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ عرب اور دیسی میں میں اس کو کرواتا ہوں میں تو اس کو میں نے ٹرین کیا اس گھوڑے کو جناب یہ کیا کیا کھاتا ہے اور اس کا جو سٹیبل ہے وہ کیسا ہے وہ سب بھی آپ کو دکھاتے ہیں داہوار آ چکا ہے جناب اپنے اسٹبل میں یعنی کہ سٹیبل میں اور یہ کیا کھاتا ہے اس کی خوراک ہے یہاں پر ہم ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا یہ کیا کھاتا ہے دیکھیں ہورسز کا جو گٹ سسٹم ہے وہ مونو گیسٹرک سسٹم بولتے ہیں اس کو یعنی کہ انسان کی طرح اس کے اندر ایک چھوٹا سسٹمک ہوتا ہے exactly اس سائز کا اور باقی انٹسٹائن کا ایک سائکل ہوتا ہے لہٰذا اس نے 23 آرز کھانا ہوتا ہے اس کی ڈائٹ کے دو حصے ہوتے ہیں one is called forage other is called concentrate forage میں ہم اس کو چیف دیتے ہیں جس کو جو اوٹس کا پودا ہوتا ہے اس کو کتر کے دے دیتے ہیں یا روڈز گراس اور مختلف قسم کی گراسز ہوتی ہیں اس کو سکھا کے دیتے ہیں that is called hay ساتھ ویٹامنز کو کور کرنے کے لیے ہمیں گرین فرڈر بھی دینا پڑتا ہے اس کو عام زبان میں پٹھا کہہ دیا جاتا ہے اس گرین فرڈر میں اس کی جو اچھی غزہ ہے وہ لوسن ہے الفا الفا گراس اور مختلف روڈز گراس سورگم گراس اور مختلف مختلف تو وہ ہم اس کا ایک کمبینیشن بناتے ہیں کونسنٹریٹ میں انرجی سورس گین کرنے کے لیے ہمیں ہمیں گرین گرین چکٹی بولتے ہیں چنا آم زبان میں پارلے اور اوٹس جس کو جو اور جوی کہا جاتا ہے سالٹ بلوک چاہیے اس کے سالٹس کو ریکوور کرنے کے لیے ان مینی تھنگز یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کو دینے لگا کسی بھی گھوڑے نے اپنے جتنا بوڈی ویٹ ہے اس کا 2% ڈرائی میٹر دینا ہوتا ہے 2% جو ہے وہ ڈرائی میٹر دینا ہوتا ہے تو اس کا ہمیں کومبینیشن بناتے ہیں فوریج اینڈ انرجی سورس اس کو ملا کے ہم اس کی پھر یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے یہ شو ہورس نہیں ہے کہ ہم نے اس کو صرف موٹا کر رہے ہیں یہ ٹین پیگنگ جمپس انڈیورنس سکول ورک یہ ساری چیزیں کر کے بھی الحمدلللہ ایک ہلڈی اور اتھلیٹک ہورس جناب گھوڑا کیا کھاتا ہے اور کس سرحہ سے اس کی نگے داشت کی جاتی ہے اس کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے یہ تو ساری باتیں ہم نے دہوار سے کے متعلق سنی ہی ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہوار جو ہے وہ جب مستی میں آتے ہیں تو مستی کیسے کرتے ہیں دہوار ہے اپنے رائیڈنگ ارینہ میں اس کے ساتھ یہ اپنی مزبان تیمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ